جو لوگ اپنی غلطی نہیں مانتے ایسے لوگوں کو ان کی غلطی کا احساس دلانا محض بے وکوفی اور الفاظ کا زیاہ ہے اور اس پر ستم یہ کہ لوگ آپ کی دل آزاری کرنے پر شرمندہ ہونے کی بجائے وہ آپ سے معافی مانگنے کو بولیں گے کیونکہ ان کے خیال میں آپ نے ان کا دل دکھایا ہے جنہیں اللہ نے ہی تمہارے قابل نہیں سمجھا وہ پھر کیسے تمہارے لیے بہتر ہو سکتے تھے ایک نظر ماضی کی طرف دوڑاؤ اور سوچو کتنی ایسی چیزیں ہیں جنہیں تم اچھا سمجھتے تھے مگر ان سے تمہیں سوائے دکھ کے اور کچھ بھی نہیں ملا سوچو تمہارے ایسے کتنے غلط انتخابات تھے جن کی سچائی اگر اللہ تم پر نہ کھولتا تو تمہاری زندگی کیا ہوتی جو کسی کے ساتھ غلط نہیں کرتے اللہ ان کے ساتھ بھی غلط نہیں ہونے دیتا تمہیں جتنی محبت اپنی دعاؤں سے ہے اللہ کو اس سے کہیں زیادہ محبت تم سے ہے اس لیے انہیں تم سے دور کر دیا جو تمہارے لیے صرف تکلیف کا باعث تھے کیوں بھاگ رہے ہو تم پھر اس کی پیچھے جس سے اللہ نے تمہیں بچا لیا چھوڑ دو اس جگہ سے مرحم دھوننا جہاں سے صرف تمہیں زخم ملا کیونکہ مرحم صرف اللہ ہی دے سکتا ہے اور جو صبر کرتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ شفاہ کا ذریعہ بنا دیتا ہے اور انہیں اس سے بھی بہتر سے نواز دیا جاتا ہے جو انہوں نے کھویا ہوتا ہے زندگی میں ہر چیز ہر فیلنگ کی ریپلیسمنٹ موجود ہے جو لوگ کہتے ہیں ایسا نہیں ہوتا بلکل چھوٹ کہتے ہیں ہم لمحوں سے نہیں بلکہ لمحے ہم سے ہیں ہم ہی انہیں زندہ رکھتے ہیں یا اداسی کی نظر کر دیتے ہیں ورنہ جینا چاہو اگر تو ہر روز عید ہے اور چاہت ہی نہ ہو اگر تو عید کبھی نصیب نہیں ہوتی سارا معاملہ تو دل کا ہے سارا قصہ ہی اللہ پہ یقین کا ہے یقین پختہ ہے تو ہر نعمت میں مسرد ہے ہر سانس صوفہ ہے دل ہی ناشکر ہے تو کیوں خفا ہوتے ہو حالات سے عموماً ہم خود ہی اپنے دشمن ہوتے ہیں کیونکہ ہم اپنے راستے میں حائل ہو جاتے ہیں یہ سوچ کر کے راستہ نکال لیں گے اور یوں بھٹک جاتے ہیں یوں خسارے کماتے ہیں اور اللہ سے دور ہو جاتے ہیں زندگی کے زیادہ تر غم ہمارے اپنے ہی کمائے ہوئے ہوتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں برائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ سے نیچے اترنا ایک قدم اٹھاؤ تو باقی اٹھتے چلے جاتے ہیں اور اچھائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ پر چڑھنا ہر قدم پچھلے قدم سے مشکل مگر ہر قدم پہ بلندی ملتی ہے اللہ دور کبھی نہیں جاتا جو دوری تمہیں محسوس ہو رہی ہے وہ دوری بس ایک سجدے سے ختم ہو جائے گی تم سجدہ کرو اور تم اسے اپنی شیح رکھ سے بھی قریب پاؤ گے اور جو دوری آئی بھی ہے وہ اس کی طرف سے نہیں تمہاری طرف سے آئی ہے وہ دور نہیں جاتا ہم خود ہی دور آ جاتے ہیں اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تم جاؤ اس کی طرف مانگو اس سے اس کی رحمت کو اس کے کرم کو وہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا حضرت سلمان علیہ السلام نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کی نگاہ ایک چیونٹی پر پڑی جو گیوہوں کا ایک دانہ لے کر نہر کی طرف جا رہی تھی حضرت سلمان علیہ السلام اس کو بہت غور سے دیکھنے لگے جب چیونٹی پانی کے قریب پہنچی تو اچانک ایک منڈک نے اپنا سر پانی سے باہر نکالا اور اپنا موں کھولا تو یہ چیونٹی اپنے دانے کے ساتھ اس کے موں میں چلی گئی منڈک پانی میں داخل ہو گیا اور پانی ہی میں بہت دیر تک رہا سلمان علیہ السلام اس کو بہت غور سے دیکھتے رہے ذرا ہی دیر میں منڈک پانی سے نکلا اور اپنا موں کھولا تو چیونٹی باہر نکلی البتہ اس کے ساتھ دانہ نہ تھا حضرت سلمان علیہ السلام نے اس کو بلا کر معلوم کیا کہ ماجرہ کیا تھا اور وہ کہاں گئی تھی اس نے بتایا کہ اے اللہ کے نبی آپ جو نہر کی تہہ میں ایک بڑا کھوکلا پتر دیکھ رہے ہیں اس کے اندر بہت سے اندھے کیڑے مکوڑے ہیں اللہ تعالی نے ان کو وہاں پر پیدا کیا ہے وہ وہاں سے روزی تلاش کرنے کیلئے نہیں نکل سکتے اللہ تعالی نے مجھے ان کی روزی کا وکیل بنایا ہے میں ان کی روزی کو اٹھا کر لے جاتی ہوں اور اللہ نے اس منڈک کو میرے لئے مزخر کیا ہے تاکہ وہ مجھے لے کر جائے اس کے موہ میں ہونے کی وجہ سے پانی مجھے نقصان نہیں پہنچ جاتا وہ اپنا موہ بند پتھر کے سراخ کے سمنے کھول دیتا ہے میں اس میں داخل ہو جاتی ہوں جب میں اس کی روزی اس تک پہنچا کر پتھر کے سراخ سے اس کی موہ تک آتی ہوں تو منڈک مجھے موہ سے باہر نکال دیتا ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا کیا تُو نے ان کیڑوں کی کس تسبیح کسی تسبیح کو سنا چھونٹی نے بتایا ہاں وہ سب کہتے ہیں اے وہ ذات جو مجھے اس گہرے پانی کے اندر بھی نہیں بھولتا ہم اپنی عبادت اور دعاں کو بھی خالص نہیں رہنے دیتے ہم نے عبادت نماز اور دعاں کو گف اینڈ ٹیک کی پولیسی سمجھ لیا ہے کہ ہم نے نماز پڑی ہے تو ہمیں فلان شخص مل جائے یہ رویہ بالکل غلط ہے اگر آپ غیرت مند ہیں کہ آپ کی بہن بیٹی یا بیوی کو کوئی دوسرا شخص نہ دیکھیں تو پھر آپ کو یہ بھی غیرت کرنی چاہیے کہ آپ بھی کسی کی بہن بیٹی یا بیوی کی طرف نہ دیکھیں ہمارا ہر مطالبہ پورا نہیں کیا جاتا اور اسی بات کیلئے تو ہمیں محلت مل جاتی ہے نافرمانیوں لغزشوں کے بعد بھی زندگی کی توبہ کی محلت یہ ادھورہ پن بھی نعمت ہے ہماری تمام خواہشیں پوری ہونے کے باوجود اگر ہم سے کوئی خطا سرزد ہوتی تو شاید ہمیں کبھی معافی نہ مل پاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ گناہ کو گناہ سے نہیں مٹاتا بلکہ وہ گناہ کو اچھائی اور نیکی سے مٹاتا ہے آلودگی سے کبھی آلودگی دور نہیں ہوتی دلوں میں کھوٹ اور نیتوں میں فطور کی ایک سزا یہ بھی ملتی ہے کہ حقیقت روشن واضح ہونے کے باوجود انسان سے ماننے کی صلاحیت چھین لی جاتی ہے اس کی تمام سوچوں کا مہور ہی بدبختی کی طرف کر دیا جاتا ہے جسے وہ دل و جان سے اپناتا ہے اور پھر یہ بدبختی نسل درد نسل چلتی ہے سوشل میڈیا پر کتنے ہی اچھا اچھا مواد پوسٹ کرنے والے لوگ موجود ہیں اگر ان میں پچاس فیصد لوگ بھی اپنے علم پر عمل کرنے والے بن جاتے تو شاید یہ دور فتنوں کا نہ کہلایا جاتا وہ دعا جو تم اتنے عرصے سے مانگ رہے ہو وہ دعا جس کے لیے تمہارا دل ہر وقت بیچین رہتا ہے وہ دعا جس کی قبول ہونے کی تڑپ دن پہ دن بڑھتی چاہ رہی ہے وہ دعا جو تم اتنی لگن سے مانگ رہے ہو تمہارا اللہ وہ دعا رد نہیں کرے گا وہ تو کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا تمہیں بس صبر اور یقین کرنا ہے تمہارا اللہ کہتا ہے صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو وہ بہترین وقت پر بہترین فیصلہ فرمائے گا اور اس کا چنا گیا وقت ہی بہترین وقت ہوتا ہے